اسلام علیکم ویورز تو جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اس کل ہم نے شروع کی ہوئی ہے اس کی ہماری 20 سلائرز ہو گئی ہیں اور آج ہم نے 10 سلائرز پڑھنی ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ ہماری اڈناٹوپی کا سب سے ڈیفکل ٹوپک ہے اور جو میں آپ لوگوں کو ویڈیوز اور لیکچرز اپلوڈ کرتا ہوں وہ پلیز آپ اچھے سے دیکھ لیجئے کیونکہ یہی وہ ٹوپک ہے جو آپ کو کلیر کروائیں گے اور میں نے ایک ایک چیز آپ کو واضح کر کے بتا دیئے ٹھیک ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے ٹھیک ہے تو جو میری چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے میری کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کا اینڈ ٹک لازمی دیکھئے گا ٹھیک ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو پلیس لائک بھی کیجئے گا تو پھر چلتے ہیں ویڈیو کے طرف جا کے ویڈیو دیکھیں آپ کا انتظار کر رہی ہے 20 سلائز ہماری ہوگی تھی تو جو آج ہم نے سلائس رو کرنی ہے 21 نمبر سلائز ہے تو ہمارا لیٹرل بیو چل رہا تھا زائیگومیٹک بون کا سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگ پہلا پوائنٹ دیکھیں فارمز دا میچر پورشن آف دا چیک یعنی کہ انہوں نے کہا ہے یہ جو زائیگومیٹک بون ہے یہ آپ کی جو چیکس ہیں اس کا میچر پورشن بنا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہی زائیگومیٹک بون ٹیمپورل پروسیس ٹیمپورل پروسیس ڈیٹ آرٹیکلیٹس ڈیٹ آرٹیکلیٹس ڈیٹ آرٹیکلیٹس ڈیٹ آرٹیکلیٹس ٹھیک ہے یہ آپ لوگ دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پہ زائیگومیٹک بون اور یہ کیا ہے زائیگومیٹک آرٹ یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں جو یہاں پہ کونسا پروسیس بنے گا ٹیمپورل پروسیس ٹھیک ہے ٹیمپورل پروسیس بن گیا لیکن کس بون کے اوپر آئے یہ آپ لوگ اس کو کہیں گے زائیگومیٹ کس کے ساتھ کر رہا ہے زائیگومیٹک آرٹیک آرٹیکلس कیں ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ hé ٹیمپورل پروسیس بند کس مون کے اوپر آئے زائگو میٹک کے لیے اس لئے یہ زائگو میٹک کا ہوگا لیکن یہ آرٹیکولیر کس کے ساتھ کر رہا ہے زائگو میٹک آرٹھ کے ساتھ یہ دیکھیں آپ لوگ پرون پرونس ڈیٹھ آرٹیکولیر ودہ زائگو میٹک آرٹھ بیٹ آب آپ لوگ اس طریقے سے پرانے ترین پرونس zo bury زائگو میٹک بون کیونکہ زائگو میٹک بون کے اوپر ہے اس لئے یہ زائیگومیٹک بون کا پروسس ہے نیکس پوائنٹ آپ لوگ دیکھیں انہیں فرنٹل پروسس بتایا ہے آپ لوگ یہ دیکھیں یہ فرنٹل بون تھی نا بیلو کلر کی اور یہ زائیگومیٹک یہ دونوں اپس میں یہاں پہ جا کے انٹرسیکٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ پہ تو ساری بات ہے کوئی نہ کوئی پروسس ہمارے پاس بنے گا فرنٹل پروسس کس بون کے اوپر بن رہا ہے زائیگومیٹک تو کیا ہوگا یہ فرنٹل پروسس تو ہوگا یہ لیکن کس بون کا بن کس بون کے اوپر رہا ہے آپ لوگ یہ ایرو کا نشان دیکھیں یہ زائیگومیٹک بون کے اوپر آ رہا ہے تو یہ زائیگومیٹک بون کا پروسس ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ آرٹیکولیٹ کس کے ساتھ کر رہا ہے فرنٹل بون کے ساتھ میں نے پہلے بتایا تھا آپ لوگوں کے کہ جس نیم کے اوپر پروسس ہوگا وہ اس بون کے ساتھ آرٹیکولیٹ نہیں کرے گا اب آپ لوگ دیکھیں یہ فرنٹل پروسس ہے نا کس بون کے نیم کے اوپر انہوں نے پروسیس رکھا ہے فرنٹل بون کے نیم کے اوپر انہوں نے اس کو فرنٹل پروسیس کہہ دیا ہے لیکن اس نے آرٹیکولیٹ فرنٹل بون کے ساتھ نہیں کرنا کر تو رہا ہے لیکن جب آپ کو ایم سی کوز آئے گا آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ فرنٹل پروسیس اگر وہ پوچھنے آئے کہ فرنٹل پروسیس کس بون کا پروسیس ہے تو آپ نے کہنا ہے زائیگومیٹک بون کا پروسیس ہے اور آرٹیکولیٹ کس بون کے ساتھ کر رہا ہے فرنٹل بون کے ساتھ کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا میں نے آپ کو پہلے بتا رہا ہے یہ آپ پروسیسز یاد کر لو صرف یہی ڈیفیکلٹ ہے اس بونز میں سکلز کے اندر خاص طور پر یہ ڈیفیکلٹ ہے ویسے تو سکلز ساری بہت ڈیفیکلٹ ہے ابھی تو ہم نے اس کا انٹیریر ویو پڑھنا ہے یہ جو سکل ہے اس سارے کو ہم نے اخوار دینا ہے اندر سے جا کے اس کو پڑھنا ہے تب جا کے ڈیفیکلٹ ہوگا ابھی تو آپ اوپر اوپر سے پڑھ رہے ہیں لیکن یہ جو پروسیسز ہیں یہ بندے کو بہت کنفیوز کرتے ہیں یہ آپ لوگ کلیر کر لو پس ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھو رہا ہے کیا کا فرنٹل پروسیس ڈیٹ آرٹیکولیٹس دہ فرنٹل بون ٹھیک ہے فرنٹل پروسیس جس بون کے نیم کے اوپر پروسیس ہے وہ اسی بون کے ساتھ آرٹیکولیٹ کرے گا لیکن وہ اس بون کا پروسیس نہیں ہوگا اب آپ لوگ دیکھو یہ فرنٹل پروسیس ہے نا کس بون کے نیم کے اوپر یہ پروسیس ہے فرنٹل بون کے نیم کے اوپر پروسیس ہے تو اسی کے ساتھ ہی آرٹیکولیٹ کرے گا فرنٹل پروسیس ہے تو فرنٹل بون کے ساتھ کرے گا ٹیمپورل پروسیس ہے تو یہاں پہ اس نے زائیگومیٹک آج کے ساتھ کرنا یہ ایک ایکسپشنل کیس ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو فرنٹل پروسیس ہے یہ ہے کس بون کے اوپر زائیگومیٹک تو پھر زاری بات ہے یہ زائیگومیٹک بون کا پروسس ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ نیچ پوائنٹ دیکھو یہ جو نیچ پوائنٹ ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آئے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے فورامن بتایا ایک یہ لہا ٹھیک ہے یہ دیکھو زائیگومیٹکو فیشل فورامن زائیگومیٹکو فیشل فورامن سمال فورامن فارہ پیسے جو جو ایسی نیم کے اوپر نرف یا ویسل یا وینس اس فورامن میں پس آؤٹ ہو رہی ہوں گی ٹھیک ہے یا چوی اور اب کیا نام ہے فورامن ک AJF فورامنdest تو اس میں نرے کون سے پاست ہو رہی ہوگی یا ویسل پاس ہو رہی ہے تو وہ کون سے ہو رہی ہے dzisiaj CPA فارہ پیسے ہورامن سے زائیگومیٹکو فیشل فورامنpeł Sammy ٹھیک ہو گیا جس جو نیم ہوگا فورامن کا اسی نیم کے اوپر انہوں نے وین آرٹری یا بلر ویسل کا نام رکھ دیا ہے وہ ہی اس میں سے پاس ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ سلائٹ کلیر ہوگی اب نیس سلائٹ پہ ہم چلتے ہیں اچھا جی اب اس میں جو دو پوائنٹ انہوں نے بتائے ہیں آپ لوگوں کو پہلا پوائنٹ آپ لوگوں کو میں نے یہ بتایا وہ ہے سوچر کون سا سوچر ہے یہ لمبول سوچر ٹھیک ہے نیسٹ پوائنٹ آپ لوگ دیکھو ایکسٹرنل اوکسیپیٹل پروٹیو برنس فرسٹ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں اوکسیپیٹل بون پہ ہم آگئے ہیں پہلے ہم کون سی پڑھ رہے تھے لیٹرل ویو پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے اب ہم اوکسیپیٹل بون کے اوپر آگئے ہیں اور سکل کا لیٹرل ویو ہے انہوں نے کہا جو اوکسیپیٹل بون ہے نا یہ فارمز دا پسیریر ایسپیکٹ آف دا سکل کی یہ جو سکل کا یہ جو پچھلا پارٹ ہے پچھے والا حصہ یہ بنا رہی ہوتی ہے بس سیمپل سی چیز ہے اوکسیپیٹل ٹھیک ہے نیسٹ پوائنٹ دیکھو آرٹی کولیٹس ویدہ پیرائیٹل بون وایا لمبول سوچر ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ جو اوکسیپیٹل بون ہے یہ آرٹی کلیٹ کس کے ساتھ کرتی ہے یعنی کہ جوائنٹ بنا رہی ہوتی ہے یہ پیرائیٹل بون کے ساتھ اور کس پوائنٹ پہ وہ سوچر کو کیا کہتے ہیں لمبول سوچر جہاں پہ جا کے یہ جوائنٹ منا رہی ہے آرٹی کلیٹ کر رہی ہے کس کے ساتھ پیرائیٹل بون کے ساتھ ٹھیک ہے نیسٹ پوائنٹ دیکھو پرومیننٹ یعنی کہ وہ پرومیننٹ ہوتا ہے آپ کو واضحہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کیا نظر آ رہا ہوتا ہے پال پیبل ایلیویشن لوکیٹیڈ پو سیڈیلی اس دا ایکسٹرنل اوکسیپیٹل پروڈیوی انہوں نے کہا یہ ایک ابری سی سرفیس ہوتی ہے آپ کو پتہ نا ابری سرفیس کیا ہوتی ہے کوئی جمپ وغیرہ آپ اکثر سرک پہ جاتے ہوں گے تو آپ لوگوں نے جمپ دیکھے ہوں گے نا وہ کیا ہوتا ہے وہ ایک ابری سی سرفیس ہوتی ہے سرک کے اوپر ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پال پیٹ کرنا چاہو اس کو محسوس کرنا چاہو اپنے ہاتھ کو پیچھے جا کے اپنے سکل کے اوپر پیچھے رکھیں تو آپ ٹچ کر سکتے ہیں اسے اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل اوکسیپیٹل پروڈیوی برنس ٹھیک ہے یہ ایک ابہار سا ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ سلائیڈ پر چلتے ہیں اچھا جی اب ہم سفنائیڈ بون پڑیں گے اس میں یہ جو سلائیڈ ہے سمیں ہم نے کیا پنایا سفنائیڈ بون ان نےンوں نے کہا یہ ایریگلر شیفیڈ بون ہوسوس یہ ایریگلے شیفڈ بون ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو ہمارے آئے بال ہیں ان کو اور بٹ کہتے ہیں یہ اور بٹ ہی گا لیٹرل ایک ایسپیکٹ یعنی کہ سکل کا بنا رہا ہے یہ دیکھو آپ لوگ یہ سکل ہے ہمارے پاس رہا اس کے کس سائر پہ تر ہی ہے یہ سی وی پر سی وی آ رہا ہے یہ سکل کا لیٹرل ہی بھائیں بنا رہا ہے آ؛ جو ہمارے پاس ہے یہ جس کو کلویریا کہتے ہیں یہ اوپر والا حصہ اس کو ہم الگ کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کریں گے میں نیکس نیکس سلائیڈ میں اس کو الگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے اس کی جو بیس ہے اب اس کلویریا یا اس سکل اس کرین اس کا کیا بنا رہی ہے ہمارے پاس ہے اس کے نیچے یہی ہیں آپ لوگوں کو پتائی ہے اگر یہ سڑھی لائن لگی ہے سیڈی لائن لگی اس سے اوپر 투پیں ہوں گی اور نیچے والی ہوگی وہ بیس ہوں گی اس طریقے سے آپ لوگ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ لائن لگی لائن لگ اللہ میں لگا کر دکھاتا ہوںپنے یہ دیکھیں اگر یہ ایک لائن لگ گی ٹھیک ہے اس لائن سے جو نیچے نیچے چیزیں ہیں یہ بیس بیس آگنی ساری اس سے اوپر والی جو چیزیں ہیں باں توپ آگین mots ہے یہ چیز ہے تو انہوں نے کہا یہ بیس بنا رہی ہے بیس بنا رہی ہے بیس بنا رہی ہے اچھا جی اب انہوں نے کہا کہ سیف نائیڈ کین بی ڈیوائیڈ انٹو فور پارس یعنی کہ سیف نائیڈ بون کو چار پارس میں ڈیوائیڈ کتے ہیں وہ کون سی چار پارس ہے گریٹر ونگ ہے ایک لیسر ونگ ہے ٹھرگوئیڈ پروسس ہے بورڈی ہے ٹھیک ہو گیا یہ چار سیپ پینچ میں اور اس کے بارے کیا ہے آپ لوگ یہ اینڈ پہ دیکھو فور پوائنٹ سے نیچے بوڈی سے نیچے اس پوائنٹ کو آپ سمجھو انہوں نے کہا ہے یہ جو چار پوائنٹ ہے نا یہ آپ کو چاروں کے چاروں اس سکل میں نہیں ملیں گے یعنی کہ بائیر والی سائٹ سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے ٹھیک ہو گیا بائیر والی سائٹ سے آپ کو یہ چار پوائنٹ نہیں ملیں گے اس میں سے انہوں نے کہا ہے کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جو آپ کو اندر والی سائٹ میں جا کے پڑھنے پڑھیں گے وہ جب ہم یہ کلویر یا جو ہے میں نے آپ کو آگے بتایا یہ اوپر والا پورشن جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم سپریڈ کریں گے لیدہ کریں گے اندر سے جا کے سکل پڑھیں گے تو پھر جا کے وہ آپ کو پورشن نظر آئیں گے ٹھیک ہے وہ کون کون سے پورشن ہے ان میں سے ایک پورشن ہے لیسر ونگ باقی سب ہی آپ کو یہاں پہ ملیں گے ایک لیسر ونگ ہے باقی آگے دو آ رہے ہیں وہ ہوں گے ٹیڑی کوئی پلیئر سے ہوں گی ایک لیٹر ایک میڈیل وہ بھی آپ کو بائیر سے نظر نہیں آئیں گی لیٹر ویو میں نظر نہیں آئیں گی وہ بھی آپ کو اندر جا کے پڑھنے پڑے گی سکل کے انٹیریر ویو میں ٹھیک ہو گیا لیسر ونگ آپ کو اندر جا کے پڑھنا پڑے گا باقی یہ جو گریٹر ونگ ہے یہ بھی آپ کو اندر سے نظر آئے گا لیکن گریٹر ونگ آپ بائیر سے بھی پڑھ سکتے ہو بائیر سے بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے نیکسٹ سلایڈ میں ہم چلتے ہیں یہ دیکھو آپ لوگ انہوں نے کیا کا ہے سکل انفرہ تیمپورل فوسہ ایکسپورس لیٹرل ویو فرسٹ پوائنٹ آپ لوگ اس کا دیکھو کیا ہے گریٹر ونگ آپ لوگ کریٹر ونگ دکھا لیا ٹھیک ہے نیکسٹ پوائنٹ دیکھو ٹیریگوئیڈ پروسیس بھی ہو گیا دو پوائنٹ ہو گئے یہ ایک نئی چیز آئی ہے نئی ترمی یوز ہو رہی ہے اس میں ٹیریگوئیڈ ہیمولیس portion of the zygomatic arch and mandible removed in this view انہوں نے کہا کہ یہ جو view آپ کو نظر آ رہا ہے سارے کا سارا اس میں mandible بھی remove کی ہوئی ہے یہ دیکھو آپ لوگ اور آپ کو zygomatic arch یہ دیکھو یہاں سے cut کی ہوئی ہے zygomatic arch بھی remove ہے اور mandible بھی کیوں remove کی ہے انہوں نے اس کی وجہ کیا ہے تاکہ آپ لوگ یہ نیچے والا جو zygomatic arch کے نیچے structure ہے وہ آپ لوگ easy پرسکو اگر یہ arch لگی ہوتی تو آپ کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی آپ clearly نہیں پرسکتے تھے اس لئے انہوں نے zygomatic arch یہاں سے remove کر دیتا کہ آپ اس آنے سے پرسکو ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھو first point greater wing یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہا ہے greater wing یہ یلو میں articulates کس کے ساتھ کر رہا ہے with the temporal bone کے ساتھ کر رہا ہے prital کے ساتھ کر رہا ہے اور frontal bone کے ساتھ کر رہا ہے add a terion یہ بہت ہی important point ہے آپ نے اس کی clinical پڑھی ہیں کہ اگر اس point پہ جا کے جس کو آپ اردو میں کن پٹی کہتے ہیں یہاں پہ اگر کوئی blow لگتا ہے کوئی damage ہوتا ہے تو آپ کی کیا ہوتا ہے آپ کو ایک disease یعنی کہ آپ کا جو خون ہے وہ دیوڑا آپ کو پتا نا آپ کی برین کی تین لیئرز ہیں ڈیوڑا ہے اریکنائیڈ ہے پیہ ہے سب سے پہلی پیہ ہوتی ہے جو اس سے اوپر ہوتی ہے وہ اریکنائیڈ میٹر ہوتی ہے جو سب سے اوپر ہوتی ہے وہ ڈیوڑا میٹر ہوتی ہے اس سے اوپر آپ کا سکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی انہوں نے کہا ہے اگر تیریون پروسس پہ جا کے پوائنٹ پہ جا کے آپ کو کوئی blow لگتا ہے کوئی damage ہوتا ہے تو آپ کی جو ڈیوڑا لیئر ہے اس سے اوپر خون جمع ہو جائے گا جس کو آپ لوگ کہتے ہیں epidural hematoma کیونکہ ڈیوڑا سے اوپر ہے اس لئے اس کو اپی کا نام دے رہی ہے اپی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے اوپر اپی دیورل hematoma ٹھیک ہے اور یہ تیریون کون سا پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے تیریون جہاں پہ یہ فور بونس مل رہی ہیں کون سی فور بونس یہ temporal سوری یہ فرنٹل یہ پرائیٹل یہ temporal یہ سیفنائیڈ چار پونس اس پوائنٹ پہ مل رہی ہیں اس کو آپ تیریون کہتے ہیں جس کو اردو میں آپ کانپٹی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ انہوں نے کہا ہے گریٹر ونگ جو ہے یہ لگ گریٹر ونگ کس کس بونس کے ساتھ مل رہے آپ لوگ یہ دیکھو یہاں پہ تیمپورل کے ساتھ مل رہے یہاں پہ پرائیٹل کے ساتھ مل رہے یہاں پہ فرنٹل کے ساتھ مل رہے بس یہی چیز بتائیے انہوں نے نیس پوائنٹ دیکھو آپ لوگ تیریون پروسسس آر ٹھو تھن پلیٹس آف بونس دیت سر ایس اٹیجمنٹ سائد فر مسلز انہوں نے آپ کو یہاں سے نظر نہیں آئیں گی یہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے اندر سے جا کے ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کچھ پروسس ایسے ہیں کچھ ٹرمز ایسے ہیں جو آپ کو یہاں سے کلیر نہیں ہوں گی وہ آپ سکل کو انٹیریر ویو سے پڑھیں گے تب جا کے آپ کو سکل وہ کلیر ہوں گے پوائنٹس وہ نیکس سلائرز میں جا کے آئیں گی وہ ابھی انہوں نے شون ہی کرے ٹھیک ہے تینشن ہی لینی وہ ہم نیکس دیا کے پڑھیں گے نیکس سلائرز آ رہی ہیں ان کی اگر آپ آپ لوگ دیکھو تیریریر ہیمیلس سمال ہک اوپ اوپ ایکس تینڈنگ فام مینڈیبل سوڑی میڈیل تیریریر پلیر ٹینسر ویل ویلی پلیٹین ٹینڈن کورس ٹینسر انہوں نے کہا یہ جو تیریریر ہیمیلس ہے یہ ایک سمال ہک ایک 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 تینڈنگ جا کے اٹیچ ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں آپ لوگ تینسر ویل ویلی پلیٹین ٹینڈنگ ٹینڈنگ کا نام آپ لوگ نی یاد رکھنا ہے ٹینسر ویلی پلیٹین ٹینڈنگ ٹھیک ہوگیا نیس چلتے ہیں فرسٹ پوائنٹ کیا ہے الویولر فورامن ٹھیک ہوگیا نیس پوائنٹ دیکھو آپ لوگ ٹیوبروسٹری آف میکزیلا یعنی کہ یہ چیزیں ہم نے اس سلائیڈ میں پڑھ نہیں ہے ٹیوڑی میکزیلری فیجر یہ تین چیزیں ٹھیک ہے یہ میکزیلا پر ہم آگئے ہیں آپ لوگ دیکھو پورشن آف زائی گو میٹک آرچ پہلی بات وہی آگئی کہ دو چیزیں میکزیلا پسٹیری ایس پیکٹ آف میکزیلا اس ریفر ٹو ایس ٹیوبروسٹری میکزیلا انہوں نے کہا ہے یہ ساری جو سبز کلر کی گرین میں آپ کے پاس بون ہے میکزیلا میکزیلا کے پسٹیری سائی یہ پسٹیری سائی ہم کیا کون سی ٹیوبروسٹری میکزیلا یہ دیکھو آپ تو ٹیوبروسٹری میکزیلا ایرو کا نشان بنائے یہ ساری جو پسٹیری سائی میکزیلا کی اس کو نیکس پائن دیکھو آپ سمال الویولر فورا مینہ پر پسٹیری سپیڈیر الویولر نرز ویسل انہوں نے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ فورا مین ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے فورا مین وہاں پہ ہوں گے جہاں پہ بھی فورا مین ہوگئے مانس کوئی نہ کوئی نرز یا ویسل پاس ہوگی یہاں سبھی کون سی سمال الویولر سپیڈیر پسٹیری الویولر نرز ویسل میں نے آپ کو ایک چیز بتائی پہلے جو فورا مین ہوگا اسی فورا مین کے نیم کے اوپر نرز یا ویسل ہوگی یہ دیکھو آپ لوگ الویولر نرز ویسل بس پس 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 کیا میکزیلری فیجر یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک تیور ڈروپ شیف فیجر ہے بیٹوین سیفنائید اور تیور بروسٹی اف میکزیلہ یہ سیفنائید وہ انتی تیور بروسٹی اف میکزیلہ اور یہ کیا ہے سیفنائید یہ یلو میں سیفنائید ہوگی اور یہ تیور بروسٹی اف میکزیلہ ان کے درمیان میں یہ ایرو کا نشان دیکھو یہ ایرو کا پوائنٹ یہ پہ جا کے آرہا ہے یہ میرا کرسر ہے یہ ایک تیور شیف مطلب آپ لوگ کو پتہ ہی ہوتا ہے آنسو جب آپ لوگ روتے ہیں آئی خوشی کی آنسو گھمی کی آنسو آپ لوگ کے نکلتے انشاءاللہ آپ کو اصل سکل سے بھی میں آپ لوگ کو ایک دو اوور ویو دوں گا اس میں سارے پوائنٹ ساب کے کلیئر ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ انہوں نے کہا ہے تیور میکزیلی فیچر تیور ڈروپ شیپ سٹرکچر یہاں پہ کس کس کے درمیان سیفنویڈ بون کے درمیان اور تیور بروسٹری میکزیل یہاں پہ آپ لوگ نے یہ نہیں کہنا کہ میکزیل اور سیفنائیڈ کے درمیان یہاں پہ آپ لوگ نے کہنا تیور بروسٹری آف میکزیل اور سیفنائیڈ کے درمیان ٹھیک ہے یہ بھی پانٹ کلیر ہوگا نیس چلتے ہیں تیور پلیٹین فوسہ اس جو فیچر ہے ہمارے پاس تیور میکزیل فیچر اس کے میڈیل سائیڈ پہ تیور پلیٹین فوسہ ہوتا ہے یہ چیز انہوں نے کیا وہ بھی یہ بھی آپ لوگ کو میں دکھاؤں گا سکل سی ٹھیک ہوگیا نیس شکل دیں اب آپ لوگ دیکھیں پہلا پوائنٹ نے کیا کہا یہ بون ہم پڑ کے آئے ہیں یہ بون کون سی تھی جی بلکل صحیح کہ آپ نے نیزل بون اس کو نیزل بون کہتے ہیں یہ بون ہم پڑ کے آئے ہیں یہ کیا تھی یہ بون کے اوپر ایک پرومیننس تھی کس بون کے اوپر ایک پرومیننس تھی میکزیلا کے اوپر کیا کہتے تھی ہم اس کو انٹیری نیزل سپائن ٹھیک ہے کیا انٹیری نیزل سپائن یہ انہوں نے نیزل سپائن لکھا ہے انٹیری نیزل سپائن ہویا ہوتی ہے اور اس طریقے سے اگر جب آپ اندر والی سائر سے انٹیری ویوز کھا پڑیں گے تو آپ کو یہ انٹیری نیزل سپائن وہاں پہ پڑیں گے پسٹیری نیزل سپائن کیونکہ یہ آپ کو فرنٹ پر نظر آ رہی ہے یہ فرنٹ ویوز ہے آپ کا اس کو آپ نے انٹیری نیزل سپائن کہا جب آپ اندر سے پڑھیں گے تو آپ اس طریقے سے پرمیننس سی سٹرکچر نظر آئے گی تو آپ پسٹیری نیزل سپائن وہاں پہ کہیں گے کیونکہ آپ پسٹیری سی سی پر رہے ہو گے چیزوں کے نام کے اوپر انہوں نے نام رکھ ہیں بس آپ لوگ یہ یاد رکھو اب یہ بون بھی ہم لوگ پر آئے ہیں کیا تھی یہ لیکرمیل بون لیٹر اسپیکٹ سکل نیزل بون دیکھو آپ لوگ نیزل بون نیزل بون ایز ایٹ آرٹیکلیر سی دا فرنٹل بون ان مہکلا انہوں نے نیزل بون کو ہم بلکل ایسی ترکی سی دنیفائی کر سکتے ہیں سانی سے کیونکہ انہوں نے بتایا کہ جو نیزل بون نا یہ دو بون کے ساتھ آرٹیکلیر کر رہی ہے ایک تو فرنٹل بون ہے یہ پوائنٹ آپ لوگ یاد کرو پہلی دو تین سلائیڈ کے اندر ایک پوائنٹ تھا جو میں بتایا تھا کہ فرنٹل بون اور نیزل بون جہاں پہ جا کے آرٹیکلیر کر رہی ہیں انٹرسٹ کر رہی ہیں وہاں پہ پوائنٹ بنتا ہے جس کو کہتے نیین آیا کو سی یاد نیین اس پوائنٹ کو کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور میکسلہ کے ساتھ بھی یہاں پہ آرٹیکلیر کر ہے نیکس بون کون سی لیکرم بون لیکرم بون بون بچ ہاؤس لیکرم سیک can be ڈیڈنٹی فائیڈ وید ڈیڈ آرٹیکل بون بون اس کے اوپر لیکرم سیک ہوتی ہے یعنی سیک آپ لوگ ایسے سمجھ لیں ایک پوچ شیپ ایک جلی سی ہوتی جلی نہیں ہوتی بوڑی اس تحقیقے سے یہ چیز جلی ہوتی ہے جس کے اندر لیکرم گلانز ہوتی ہیں جنہوں پیری فرم پچ میں نے آپ کو پتایا تھا پیری فرم پچ اس کے نیچے کیا ہوتی ان فی جلی پوائنٹ یہاں پہ نہیں لکھا ہوتا کہ پیری فرم پچ ہوگا ٹھیک ہوگا پی سی آج آج آپ لوگ یہ دیکھو یہ آپ کو بتا ہوگا کر نوی پروس پروس میندی بل ٹھیک ہوگیا نیکس پوائنٹ اینگل آگیا نیکس پوائنٹ مارے پاس کیا آگیا کنڈائیل پروس اچھ ایس پیرا پیرا دیکھیں کنڈائیل پروس یہ کنڈائیل پروس ہے کنڈائیل پروس اس لکیٹی کام پر لوکیٹ کرتا ہے ایس پیریر پارٹ آف دی ریمز میں نے آپ کو بتایا تھا مینڈی بل کے دو پارٹ سا ایک جو ورٹی کلا اس کو ریمز کرتے ہیں اور جو ہوریزنٹل اس کو کیا کرتے ہیں بوڑی یہ جو ورٹی کلا اس کے اوپر ہونے گول سی شیپ ہوتی ہے جس کو کیا کرتے کنڈائیلر پروسیس کرتے آرٹیکولیشن آف مینڈیبل ویڈر ٹیمپورل یہ کون سی مون اس کے ساتھ یہ مینڈیبل یہ آرٹیکولیر کر رہی ہے اور مینڈیبل کا کون سا پوائنٹ کنڈائیلر یہ کنڈائیلر پروسیس ہم نے پڑا یہ جا کے مینڈیبل فوسی جو ہم نے مینڈیبل مینڈیبل جو ٹیمپورل مینڈیبل جو ٹیمپورل مینڈیبل جو نیکس پوائنٹ آپ لوگ دیکھو کورو نویڈ پروسیس اس لکیٹ جس انٹیریر ان سر ایس ایس مینڈ سائیڈ فار ٹیمپوری مسل یہ جو پوائنٹ ہے انہوں نے کہا ہمارے پاس کورو پورسیس پچھلی سائیڈ اور آپ کے پاس کورو پروسیس پرنٹ پہ ہے اس لئے چیز پرنٹ پہ انہوں اس کو انٹیریر کہہ دی ٹھیک ہو گئے نیکس پوائنٹ کیا انگل یہ آپ لوگ کے پاس ایک انگل ہے جو کورو بیو درمیان میں بس یہ چیز انہوں بتائی نیکس سلایڈ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ یہ جو آپ کی مینڈی بلا ہے اس کے سٹرکچر انہوں نے بتایا ہے اس کا انٹیریر ویو بھی دکھایا ہویا ہے اور اس کو باہر والی سیڈ سے بھی دکھایا ہے ٹھیک ہے اور اس کے جو سٹرکچرز آ رہے ہیں ان سب کی ٹرمز نیم بتائی ہوئی ہیں کہ ان کو آپ لوگ کیا کیا کہتے ہو ٹھیک ہے پہنچ پانٹ کے آیا آپ کا ابھی ہم پڑ کے آئے ہیں یہ کونڈائیلر پروسس پچھلی سلایڈ میں پڑ کے آئے ہے ٹھیک ہے جس نے جا کے جونٹ بنانا ہوتا ہے کون سا جونٹ ٹی ایم جے ٹیمپورل مینڈی بیولر جونٹ کہا پہ جا کے اس نے ٹیچ ہونا ہوتا ہے مینڈی بیولر فوسا میں اور وہ فوسا ہوتا کس میں ہے ٹیمپورل بون میں ٹھیک ہو گیا نیسٹ پوائنٹ آپ لوگ دیکھو کورو نویڈ پروسس ابھی پڑ کے آیا کورو نویڈ پروسس انٹیریر سائٹ پہ لوکیڈ کرتا ہے کس کے کونڈائیلر پروسس کی ٹھیک ہو گیا نیسٹ پوائنٹ اچھا یہ کچھ لائنز ہیں یہ آپ لوگوں کو لائنز نظر آ رہی ہوں گی یہ لی ان کو ہم کہتے ہیں مائلو ہائیوریڈ لائنز ٹھیک ہو گیا مائلو ہائیوریڈ لائنز میں نے آپ کو پہلے ہی بتا تھا بتایا تھا یہ جو کوئی بھی آپ کو پاس پرومیننس یا کوئی ڈپریسٹ ایریا ہوگا وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسل اٹیچ ہو رہا ہے یہاں پہ بھی ساری بات ہے کوئی نہ کوئی مسل اٹیچ ہو رہا ہے کیونکہ یہ پرومیننس ایریا ہے ٹھیک ہے نیکس پائنٹ آپ لوگ دیکھو ایلویولر پارٹ ہم نے میکزلہ میں بھی ایلویولر پارٹ پڑا تھا اور ہم نے مینڈیو میں بھی ایلویولر پارٹ پڑا ہے اور اس کا فنکشن کیا ہے میں نے آپ کو پہلی دو تین سلائز میں بتایا تھا کہ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کے یہ جو دانت ہیں ان کو یہ فکس کرتا ہے سوکٹ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ایلویولر پارٹ آپ نے یہ چیز یہاں رکھنی ہے یہ بہت امپورٹن پوائنٹ ہے نیکس آپ لوگوں کو دیکھو انہوں نے ایک فورامن بتایا ہے فوسا وغیرہ فورامن بتایا ہے کیا ہے وہ مینٹل فورامن اچھا جی اب فورامن آگیا یہاں سے کیا پاس اٹھوٹ ہو رہا ہے بتا ہوا آپ لوگ مجھے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جو فورامن ہے وہاں سے کوئی نہ کوئی ویسل کوئی نہ کوئی نرو کوئی ہے نرو کوئی بلڈ ویسل وینز یا آرچری یا نرو پاس ہو ہو رہی ہے اور کون سی ہو رہی ہوگی اس کا نام کیا ہوگا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو نام ہے فورامن کا کیا نام ہے منٹل فورامن منٹل کی نیم پہ انہوں نے وین آرٹری یا نرو کا نام رکھ دیا یعنی کہ منٹل نرو پاس ہو رہی ہے یا منٹل بدے فورامن میں وین یا آرٹری آ جاتی ہے آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ منٹل نرو مینٹل وین یا جو ہوریزنٹل پورشن ہے اور جو ورٹیکل پورشن ہے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریمز ابھی آئے گا نیکس یہ ایک لنگولا ہے اپری سی سپیس ٹھیک ہے لنگولا اس کو لنگولا کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ایک فوسہ ہے جس کو مینڈی بیولر فوسہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ آگیا ہمارے پاس ریمز یہ ورٹیکل پورشن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے نیکس سلائیڈ میں چلتے ہیں یہاں پہ بھی اب انہوں نے مینڈی بل جو اس کا انٹیٹر ویو ہے اندر والی سائیڈ سوڑی پسٹیٹر ویو جو پیچھے والی سائیڈ سے اندر والی سائیڈ سے وہ اب دکھا رہے ہیں کہ اس میں کون کون سے آپ لوگ کے پاس ٹرمز آ رہی ہیں پہلی آپ لوگ دیکھو مینڈی بیولر نوچ ٹھیک ہے یہ ایک نوچ شیپ ہے اس لیے انہوں نے اس کو مینڈی بیولر نوچ نوچ کا نام دے دیا کیونکہ مینڈی بل بون کے اوپر اس لیے مینڈی بل نوچ کہہ دیا انہوں نے مینڈی بل نوچ یہ ہے مینڈی بلر نوچ نیچ پوائٹ ابھی ہم پر کیا ہے ریمز سوری کون ڈائلر پروسس یہ ہم ریمز پر کیا ہے پرٹیکل پورشن وہ نیچ پورشن کیا ہے بوڈی ہمارے پاس اس سے نیچ کیا ہے ہم نے اینگل پر آتا لیکن یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس مینڈل سپائنس ٹھیک ہے یہ اپنے چیز یاد رکھنی ہے یہاں پھر ایکسپشن ہے اگر آپ انٹیریر سائیڈ پر جا کے دیکھو تو آپ کے پاس اینگل ہے لیکن اگر آپ کوئی پسٹیریر یا اندر والی سائیڈ پر جا کے پڑھو تو وہ آپ کے پاس کیا ہے مینڈل سپائنس ٹھیک ہے یہ نیچ پوائنٹ ہے یہ انہوں نے ڈسپوس بون دکھائی ہیں جو آپ لوگوں کی بون خراب ہو گئی ہیں ٹوٹ لوز ہو گئی ہیں جس میں دانت نہیں ہے وہ اس کی حالت اس طریقے سے ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نیچ سلائیڈ پر چلتے ہیں یہ اب ہماری لاسٹ سلائیڈ ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے ہم دس پتس کر کے کلیر کر رہے ہیں وہ اس لئے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے سکل جو ہمارا یہ سب سے جو ڈیفیکلٹ اناٹمی ہے نا وہ اسی کی ہے اس لئے ہم دس دس کر کے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ پسانی سے اس کو یاد کر لو ٹھیک ہے پوائنٹ ہے آپ لوگ دیکھو پرس کون سا ہے اس کا کلویڈیا کا جو ہمارا ٹوپ ہے یہ آپ لوگ کے پاس پہلا پوائنٹ آگیا ہے بریکمہ یہ بھی ایک نیو ٹرم یوزر ہی ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے نیکس پوائنٹ آپ لوگ دیکھو یہ تو آپ لوگ سوچر پڑھ کے ہی آئے ہو کون سا سوچر ہے یہ ابھی پڑھ کے آئے ہو پہلی دو دن سلائز میں کرونل سوچر ٹھیک ہو گیا نیکس پوائنٹ کیا ہے یہ بھی پڑھا ہے جو پرائیٹل بونز کے درمیان میں یہ پرائیٹل بونز ہے نا گریم اس کے درمیان میں جو سوچر تھا وہ کیا تھا سوچر ٹھیک ہو گیا نیکس ہمارے پاس یہ ایک فورامن نا رہا ہے جس کو ہم امیزری فورامن کہتے ہیں ٹھیک ہے امیزری فورامن نیکس پوائنٹ کیا ہمارے پاس لیمڈا ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں نیو ٹرم یوز ہو یہ ہے اور نیکس پوائنٹ والا سوچر آپ نے پڑھا ہے جو پرائیٹل اور اوکسپیٹل کے درمیان میں ہوتا ہے لیم بوئر سوچر ٹھیک ہو گیا دیکھو آپ لوگ امیزری فورامن یہ دیکھو آپ لوگ امیزری فورامن یہ دیکھو آپ لوگ بریکٹ میں لکھا ہے not always present کہ یہ ہر میشہ present نہیں ہوتا کچھ عرصے کے لیے یہ present ہوگا پھر اس نے بند ہو جانا ہوتا ہے پھر passage of امیزری وینز امیزری وینز یہاں سے پیسج کرتی ہے یعنی کہ امیزری وینز یہاں سے گزرتی ہے اور اندر جا کے آپ کا جو برین پر آیا اس کو سپلائی کرتی ہے ٹھیک ہو گیا بریکمہ آپ لوگ دیکھو یہ پوائنٹ بریکمہ is the landmark formed by the intersection of the sagittal and the chronal suture انہوں نے کہا بریکمہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ یہ کونسا سوچر ہے sagittal suture اور یہ کونسا سوچر ہے chronal suture یہ جہاں پہ جا کے مل رہے ہیں انٹرسٹرکٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو ہم بریکمہ کہتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو لیمڈا ہے اس میں کیا لکھا ہے یہ جو وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہمارے پاس sagittal suture اور limboid suture میٹ کر رہے ہیں ہیں انٹرسٹرکٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو ہم لیمڈا کہتے ہیں لیمڈا کہتے ہیں سوری ٹھیک ہو گیا بریکمہ ہو گیا اور لیمڈا ہے بریکمہ کیا تھا جہاں پہ chronal suture اور sagittal suture میٹ کر رہے ہیں آرٹیپلیٹ کر رہے ہیں جوانٹ بنا رہے ہیں اس پوائنٹ کو یہ کیا ہے ہمارے پاس sagittal suture اور یہ کیا ہے ہمارے پاس لیمڈا سوچر یہ کام پہ مل رہے ہیں لیمڈا پوائنٹ پہ بس اتنی ایسی چیز ہے یہ تھی ماری آج کی سلائٹس ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے ویڈیو کو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں